السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور امام حسین کی لوگ یاد منا رہے ہیں تو کئی ہمارے اسلامی بھائیوں کی یہ کمنٹ آئے کہ حضرت محرم کے مہینے میں محرم کی پہلی تاریخ سے لکھر کے دس تاریخ تک یعنی آسورے تک ہم یہ ناف کے نیچے کے بال صاف کر سکتے ہیں یا نہیں یا بغل کے بال صاف کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے تعلق سے کیا حکم ہوگا کیونکہ بہت سارے عورتیں اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی محرم کے پہلی تاریخ سے لے کر کے دس تاریخ تک آپ بال بھی نہ کٹوائیں موچھے بھی نہ کٹوائیں ناف کے نیچے کے بال بھی صاف نہ کریں اس کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہوگا اور اسی کے تعلق سے اسی کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم کیا گیا کہ حضرت یا جو ناف کے نیچے کے جو بال صاف کرتے ہیں یہ کہاں سے کہاں تک ہمیں صاف کرنا ہے کیونکہ اس کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کنفیوزن رہتا ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس کی مدت کتنی ہوتی ہے اگر کوئی شخص بیس دن میں پندرہ دن میں ایک مہینے تک اگر رکھتا ہے تو گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں کیا حکم ہے کب سے کب تک ہم ان بالوں کو اگر بالوں کی صفائی نہیں کی تو گناہگار ہوگا تو یہ تین سوال ہیں اور ان تینوں سوالوں کا جواب اس ویڈیو کے اندر آپ کو دینے کیلئے جا رہا ہوں اور چوتھا سوال ہم یہ بھی شامل کر لیتے ہیں اس کے اندر چوتھا سوال ہمارے بھائی کا یہ بھی آیا تھا کہ حضرت اگر جیسے کہ ہمارے طرف پورا یہ ماحول ہے اور یہ عام طور سے یہ مسئلہ یہ سب لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ ریزر کا یعنی بلیٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں صفائی کرتے ہوئے ناف کے نیچے کے بالوں کی اور عورتیں کریم کا استعمال کرتے ہیں اگر کسی عورت نے بلیٹ کا استعمال کر لیا اور کسی مرد نے کریم کا استعمال کیا تو اس کے لیے وہ جائز ہے یا نہیں ہے تو یہ چار سوال ہو گئے ایک ایک پر کے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ یہ سوال وہ ہیں جو لوگوں کو کنفیوز بھی کر دیتے ہیں اور یہ ڈاؤڈ بھی رہتا ہے کہ یار یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اور یہ مسائل دیکھیں وہ ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کو پوچھنے میں بھی شرماتے ہیں اور بہت سارے لوگ شرم کی وجہ سے پوچھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ یار ہم کیسے پوچھے کس سے پتا کریں لیکن شوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو سارے مسائل بھی یاد ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان مسائل کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے مسائل میں شرمانہ نہیں چاہیے آئیے گا پہلا مسئلہ دیکھئے گا محرم کا مہینہ ہے تو ہمارے بھائی نے جو سوال کیا کہ محرم کے مہینے میں ہم ناف کے نیچے کے بالوں کی صاف صفائی کر سکتے ہیں یا نہیں بغل کے بالوں کی صفائی کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کے حوالے سے دیکھئے گا شریعت کا یہ حکم ہے محرم کا مہینہ ہو یا کوئی سے بھی مہینہ ہو ٹھیک ہے اگر آپ کو بالوں کی صفائی کیے ہوئے چالیس دن ہو گئے ہیں چالیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں تو چاہے وہ کوئی سے بھی مہینہ ہو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کریں بغلوں کی صفائی کریں کیوں؟ اس لیے کہ چالیس دن سے زیادہ ناف کے نیچے کے بالوں کو رکھنا یہ مکرو تحریمی ہے یعنی حرام کی قریب ہے تو اس لیے اب یہاں پر ایک بات ہی آتی ہے بہت سارے لوگ اس لیے پوچھتے ہیں کہ جیسے بقرائیت کا مہینہ نکلا ہے نا زلحجہ کا مہینہ نکلا تو جن لوگوں نے قربانیاں کی ہیں تو یہ مسائل چلے کہ بھئی جو لوگ قربانی کر رہے ہیں تو وہ اپنے بال نہ کٹوائیں اور موچوں کے بال نہ کٹوائیں ناف کے نیچے کے بالوں کو صفائی نہ کریں کیونکہ وہ قربانی کر رہے ہیں تو دیکھیں اس میں بھی مسئلہ ہے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں جن کے نام سے قربانی ہوتی ہے اور جو بالوں کی صفائی سے روکا ان کو گیا ہے کہ بال نہ کٹوائیں چاند دیکھ کر کے اور جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لیں اس لیے روکا جاتا ہے کہ اس میں صواب بہت زیادہ ہے اب اگر مالی جگہ قربانی یعنی زلحجہ کا چاند نظر آ گیا قربانی کا چاند نظر آ گیا اور اگر آپ کے اپنے بال جو ہے اپنے کٹوائی نہیں ہے ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کی ہوئے کیا بولتے ہیں چالیس دن سے زیادہ ہو گئے اور قربانی کا چاند نظر آ گیا جلحجہ کا تو آپ کیا کریں گے تو وہاں بھی یہ حکم ہے کہ پھر وہ اس مستحب پر عمل نہیں کرے گا بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے صاف صفائی کریں ناف کے نیچے کے بالوں کی ٹھیک ہے اس کے لیے وہ ضروری ہے اگر صاف صفائی نہیں کرے گا تو پھر وہ حرام ہوگا اس کے لیے مکرو تحریم یعنی حرام کے قریب ہوگا اسے مکرو تحریمی کہیں گے تو اس لیے وہاں پر بھی یہ حکم ہوگا کہ وہ پھر اس پر مستحب پر عمل نہیں کرے گا بلکہ وہ بغلوں کی اور ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کرے گا ٹھیک یہ مسئلہ ہو گیا تو محرم کے مہینے میں آپ بالکل جو ہے بغلوں کے بالوں کی ناف کے نیچے کے بالوں کی صاف صفائی کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج یا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے اب دوسرا مسئلہ کہ کہاں سے کہاں تک ہمیں صاف صفائی کرنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ جو پیرو ہوتا ناف کے نیچے جب جو بل پڑتا ہے جب آپ اکھڑو بیٹھ جائیے گا اکھڑو جب آپ بیٹھ جائیں گے تو ایک کے بل ٹیپ کا پڑ جائے گا آپ کے پیٹ کے اندر بل ٹیپ کا پڑ جائے گا ناف کے نیچے کو تو جو پیرو ہوتا ہے اور اس حصے پر جتنے بال ہوتے ہیں اور جاموں سے لگا ہوا پیرو کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں جو بال ہوتے ہیں اور یوں سمجھئے گا کہ آلہ تناسل پر جو بال ہوتے ہیں اس کو صاف کرنا ضروری ہے خوشیتین پر جو بال ہوتے ہیں گولیوں پر اس کا صاف کرنا بھی ضروری ہے اور مقام اور جو بخانے کا مقام ہے اس کے آس پاس میں جو بھی مطلب بال ہوتے ہیں تو وہاں کے بھی صاف صفائی کر لینا چاہیے تاکہ گندگی یعنی نجاست لگنے کا اندیشہ اور نجاست لگنے کا ڈر نہ رہے تو آپ کو جو پیرو ہوتا ہے وہاں سے اب اگر کوئی شخص ناف کے جسٹ نیچے سے ہی آپ مطلب کوئی صافائی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پیرو سے اس کا جو صحیح ہے طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پیرو سے صاف صفائی کی جائے ٹھیک ہے یہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اب جیسے کہ تیسرا مسئلہ تھی اور جیسے بغل کے بال ہیں ظاہر سی بات ہے عام طور سے بغل کے بال بھی لوگ رکھتے ہیں تو بغل کے بال بھی چالیس دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے بغل کے بالوں کی بھی صاف صفائی کرنا چاہیے اور ناف کے نیچے کے بالوں کی بھی صاف صفائی کرتے نہ چاہیے ہو سکے تو ہفتے میں ہو سکے تو بیس دن میں تیس دن میں لیکن چالیس دن سے زیادہ بالوں کو نہ رکھیں یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھئے گا عام طور پر جو ہے عورتیں کریم کا استعمال کرتی ہیں اور مرد ریزر وغیرہ کا بلیٹ کا استعمال کرتے ہیں اب اگر کسی مرد نے کریم کا استعمال کیا ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنے کے لیے اور کسی عورت نے بلیٹ کا استعمال کیا تو کہ یہ جائز ہے بلکل ہاں جائز ہے کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہمارا مقصد ہے بالوں کو صاف کرنا چاہے وہ کریم کے ذریعے سے ہو چاہے وہ بلیٹ کے ذریعے سے ہو اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں دیکھئے گا بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوتا ہے اب اگر وہ بلیٹ کا استعمال کریں گے تو ہو سکتا کٹنے کا اندیشہ ہو تو اگر وہ کریم کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لئے جائز ہے کوئی حرج اس میں نہیں ہے اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کا پیٹ بغیرہ نکلا ہوا ہوتا ہے یا حمل کی حالت میں ہوتی ہیں پیرگنینٹسی کی حالت میں ہوتی ہیں تو وہ عورتیں کریم کا استعمال کرتی ہیں اور مالی جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری عورتوں کو کریم سے انفیکشن بغیرہ ہوتا ہے اسکین میں انفیکشن کی وجہ سے وہ ریزر کا بلیٹ کا استعمال کرتی ہیں تو ان کے لئے وہ بھی چائز ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ محرم کے مہینے میں آپ ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کر سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ یا حرج نہیں ہے اگر ضرورت ہے چالیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ کے لئے پھر ضروری ہوگا کہ آپ صاف صفائی ضرور کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ